ہیلو فرینڈز ویلکم تو مائی چینل ٹیک سائنس مائی نیم ایز انجینئر زشان دوستو مجھے کافی سارے دوستوں کے میسیجز آئے اور انہوں نے مجھے ان بوکس کیا کہ کس طریقے سے سینیٹائزر واک تھو گیٹوے کا ڈس انفیکشن سپری ہم بناتے ہیں کیونکہ میری لیسینٹ ویڈیو کے اندر میں نہیں بتا سکا تھا کہ کس طریقے سے ہمارے پاس ہم نے اس کا سپری تیار کرنا ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے ڈس انفیکشن واک تھو کا ہم سپری تیار کرتے ہیں دوستو اگر ڈس انفیکشن واک تھو گیٹ اگر آپ ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے آپ نمبر سے ہم پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے سمجھا ہوں میں آپ سے اس کا فارمولا ڈسکس کر لیتا ہوں ہم نے عام طور پر 1% ہائیڈروجن پر اکسائیڈ یا کالورین کا سلیشن بنانا ہوتا ہے 1% مطلب ہم نے جتنا والیوم ہوگا اس کا 1% لینا ہے اب کالورین بھی ہمارے پاس 99.9% اور ہائیڈروجن پر اکسائیڈ بھی 99.9% پیور فارم میں ہے تو ہم کالورین کو استعمال کر رہے ہیں دوستو ڈس انفیکشن واک تھرو گیٹ کے ڈس انفیکشن سپریے کو بنانے کے لیے ہمارے 20 لیٹر کے ٹینک میں جو پمپ ہے ہم نے اس کو پاور سپلائی سورس کے ساتھ جوڑ دیا پاور کو اون کرتے ہیں جب پمپ کو چلانا ہوتا ہے اب ہم نے 99.9% کالورین کو کسی میرنگ سیلنڈر کے اندر یا کسی اور پیمانے کے اندر 200 ایمل تک میر کر لینا ہے 200 ایمل یاد رہے ہم نے 20 لیٹر کے گیلن کے اندر استعمال کرنا ہے مطلب 20 لیٹر کے لیے 200 ایمل ہم نے اس کو گیلن کے اندر ڈال دینا ہے اور گیلن کو ہم 20 لیٹر کے نشان تک پانی سے بالکل فل بھر لیں گے فرینڈز ہم اکیلی کالورین استعمال کرنے کی بجائے ہائیڈروجن پر اکسائٹ کا اس کے ساتھ مکسچر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کی ہینڈلنگ مشکل ہے تو کالورین زیادہ یوسفل ہو سکتی ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا موسیقی